اسلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات گزرشتہ لیکچر کے اندر ہم پڑھ رہے تھے نظام دوران خون نظام دوران خون کیا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر خون کی سرکولیشن جس کو ہم سرکولیٹری سسٹرم بھی کہتے ہیں آج اس کا ہم نے دوسرا حصہ پڑھنا ہے اس کے اندر ہم پڑھیں گے دل کے خاندوں میں خون کا دورہ ہم نے اب پچھلے لیکچر کے اندر پڑھا تھا کہ دل کے چار خانے ہوتے ہیں دائیں ازن بائیں ازن دائیں بطن اور بائیں بطن یہ ہمارے پاس دل کے چار خانے ہوتے ہیں اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان چار خانوں کے اندر خون کی سرکولیشن کیسے ہوتی ہے جی سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا ورید آزم ورید کے بارے میں پچھلے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بیعث کی تھی ورید کہتے ہیں کہ یہ خون کی ایسی نالیاں ہوتی ہیں جو کہ جسم سے گندہ خون ڈی اکسیڈینیٹڈ خون جو ہے اس کو اکٹھا کر کے دل کی طرف لے کے آتی ہے اب یہاں پر دو ورید آزم کا ذکر ہے ورید آزم بلائی اور ورید آزم زیری ورید آزم بلائی جو ہے بلا جو ہے اس کا بدلہ بہتا ہے اونچا یعنی کہ ہمارے جسم کے اوپر والے حصے شولڈر سے اوپر کندے اور سار وغیرہ کندے اور سار وغیرہ یعنی کہ ہمارے شولڈر سے اوپر کے حصے ہیں وہاں سے جو گندہ خون ہے وہ اکٹھا کر کے دل کے دائیں ازن میں لے کے آ جاتے ہیں نایاں کو بتانے کہ ان وریدوں کے اندر گندہ خون ہی ہوگا اور یہ جو ہیں جسم کے اوپری حصوں سے گندہ خون اکٹھا کریں گے اور اکٹھا کر کے دل کے دائیں ازن میں لے کے آ جائے گے یہ ڈائیاغرام دیکھیں میں نے آپ کو جسم جانے کی گھر سے ڈائیاغرام بنائی ہے صرف میں نے بہت چار خانے بنا دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ سکیں یہ میں نے ورید آزم بلائی ظاہر کیا یعنی کہ یہ ہمارے اوپری حصوں سے یہ گندہ خون ہے وہ آ رہا ہے وہ کہاں لے کے آتا ہے دائیں ازن میں یہ ہمارے پاس ازن ہے جو کہ دائیں ازن ہے رائٹ سائیڈ پر ہے تو یہ ہمارے پاس دائیں ازن ہے دائیں ازن کے اندر ورید آزم بلائی کے ذریعے خون آ رہا ہے اوپری حصوں سے ورید آزم زیری ورید آزم زیری کیا ہے اس کا بھی کام وہی ہے جو ورید آزم بلائی کا تھا فرق کیا ہے ورید آزم بلائی اوپری حصوں سے خون اکٹھا کرتی تھی اور ورید آزم زیری جو ہے وہ ہمارے نچلے حصے سے یعنی کہ ٹانگوں پاؤں اور ہمارے باقی سارے آزاز سے جو کہ شکندوں کے جس میں نیچی ہیں وہاں سے دل کو گندے خون کو اکٹھا کرتی ہے گندے خون کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ بھی یہاں بار نائیں ازن کے اندر آ جائے گی اب ہمارے جسم کے اندر جتنا بھی گندہ خون ہے وہ سارے کا سارا دائیں ازن کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے جب خون جو ہے دائیں ازن کے اندر اکٹھا ہوتا ہے دائیں ازن سے خون جو ہے وہ دائیں ازن اور دائیں بطن کے درمیان یہاں ایک وال لگا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دل کا وال اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلان شخص کے دل کا وال بند ہو گیا یا جس کی وجہ سے اس کی مات باقیہ ہو گئی تو یہ وال وہی وال ہوتی ہے اور یہ جو دائیں کرم وال ہے اس کے تین ڈھکنیں ہوتے ہیں جس کو ہم ٹرائی کپس ڈوال کہتے ہیں اب یہ جو اس ڈوال سے خون جو ہے وہ نیچے دائیں بطن میں آ جاتا ہے اور اس ڈھکنیں بند ہو جاتے ہیں خون جو واپس ایک بار ازن سے بطن کی طرف آ جاتا ہے اور ڈھکن جو ہے وہ اس کو بند ہو جاتا ہے اور یہ دوبارہ خون کو اوپر ازن کی طرف نہیں جانے دیتا اور جب ہمارے سارے جسم کا گندہ خون جو تھا وہ دائیں ازن سے دائیں بطن کے اندر آ گیا اور دائیں بطن سے ہمارے پاس یہ فیپڑوں کی شریعان آ رہی ہے پیشنل لیکچن کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جسم کے باقی تمام شریعانوں کے اندر صاف اور چمگدار خون ہوتا ہے مگر صرف فیپڑوں کی شریعان واحد شریعان ہے جس کے اندر گندہ خون ہوتا ہے اب دیکھیں کہ یہاں پر نائیں بطن سے گندہ خون جو ہے وہ فیپڑوں کی شریعان کے ذریعے صاف ہونے کی غرص ہے یعنی کہ خون کو صاف ہونے کے لیے لے کے جا رہا ہے فیپڑوں میں خون آ گیا اب فیپڑوں کے اندر گندہ خون آ گیا یہاں پر ہم جو سانس لیتے ہیں باہر سے ہم آکسیجن پر اندر لے کر جاتے ہیں وہ آکسیجن ہوئے ہیں یہ وہ فیپڑوں میں آ کے ہمارے اس خون کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ خون جو ہے وہ آکسیجنیٹڈ ہو گیا اس خون کے ساتھ آکسیجن جو ہے وہ گل جاتی ہے اب فیپڑوں کے اندر خون کی صفائی ہو گئی خون کی صفائی ہونے کے بعد خون آکسیجنیٹڈ ہونے کے بعد جو ہے یہ ہمارے دل کے خانے بائیں ازن میں آ جاتا ہے دیکھیں دیکھیں یہاں سے خون جو ہے وہ یہ بائیں ازن میں آ گیا بائیں ازن سے پھر ایک وال لگا ہوتا ہے جس کو ہم ڈائیکسٹ وال کہتے ہیں اس کے دو ڈھکنے ہوتے ہیں اور ان کا بھی یہی کام ہے کہ جب خون جو ہے ازن سے بٹن کی طرف آ جاتا ہے تو ڈھکنے بند ہو جاتے ہیں اور اس کو ڈھکنا لگا جاتا ہے یہ کھون کو واپس بطن کی طرف نہیں جانے دیتا واپس ازن کی طرف نہیں جانے دیتا اور یہ ہمارے پاس ہے دیان بطن بایاں بطن جو ہے اس کے اندر اب سارے کا سارا احمال جیسوں کا جو خون ہے وہ صاف شفاف اور چمکدار خون ہے جس کو ہم آکسی جنیٹڈ خون کہتے ہیں بایاں ازن اور بایاں بطن دونوں ازن اور بطن جو کہ لیف سرائیڈ پار ہیں بائیں طرف ہیں ان کے اندر صاف خون ہے اب یہاں سے میں نے آپ کو یہ گرین کلر کے ساتھ ایک نالی بنائی ہے جس کو میں نے نام دیا شریعانِ آزم کاف شریعانِ آزم شریعانِ آزم کیا ہوتی ہے کہ یہ جسم کو تمام حصوں کو جسم کے تمام حصوں کو صاف خون مہیا کرتی ہے اب شریعانِ آزم جو ہے اس کے ذریعے سے اب یہاں پر صاف خون آ گیا صاف خون جو ہے وہ شریعانِ آزم کی ذریعے پورے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے تو یہ ہمارے خون کا دورہ ہے جو کہ ہمارے دل کے اندر ہے مختصراً اس کو دوبارہ سولیں وریدِ آزم بلائی وریدِ آزم دے ری ان دونوں وریدوں کے ذریعے یہ گندہ خون جو ہے وہ اکٹھا ہو کر ہمارے دائیں ازن میں آ جاتا ہے یہاں پر فیپڑوں کی شریعان کے ذریعے خون صاف ہونے کی گرز سے فیپڑوں میں یہ چلا جاتا ہے اور یہاں سے خون صاف ہونے کے بعد بائیں ازن اور بائیں بطن میں بائیں ازن میں آئے گا بائیں ازن سے بائیں بطن میں اور بائیں بطن سے شریعانِ آزم کے ذریعے خون جو ہے وہ ہمارے پورے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے تو عزیز طلبہ و طلبات یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر آپ نے پڑھا کہ دل کے خانوں کے اندر خون کا کیسے سرکولیشن ہوتی ہے اور آئندہ لیکچر کے اندر آپ یہ پڑھیں گے کہ ہمارے جسم کے اندر خون کتنے طریقوں سے گردش کرتا ہے نیکس لیکچر میں پھر ملتے ہیں تب تب اللہ حافظ